لیکن زی انٹرٹینمنٹ ایک بار دیکھ لیتے ہیں کیونکہ دن کے اوچھے تم ستر پر ہماری گروپ سمو کی کمپنی ہے اور ریزرٹس آئے اس کا ریاکشن اس سے میں سٹاک پرائز پر دیکھنے کو مل رہا ہے ڈیمپی میرے سے ہوگی میسے ایسے موجود ہیں ڈیمپی ریزرٹس اچھے دیکھنے کو ملے بلکل اجت کافی اچھے نمبرز ہیں اس بار بھی اور زی انٹرٹینمنٹ ناکے وال نمبرز سے انویسٹرز کو اچھا نمبرز دی رہا ہے بلکہ اچھا ریٹرن بھی ہم نے اس بار شیئرز میں بنتے ہو دیکھا شیئر قریب پانچ پرسنٹ اوپر ہے اور ان نمبرز میں باتشیت کرنے کے لیے زی انٹرٹینمنٹ کے ہی ایم ڈی پنیت گوینگ کا مرسا جوڑے ہیں پنیت جی پہلے تو شکریہ سمیں دینے کے لیے زی بزرز کو اب بھی کچھ دن پہلے ہی آپ ینگ اینٹیز میں ہم آپ کو دیکھ رہے تھے کافی چوز دوست تھے اور آپ کافی سہن مند دیکھ رہے تھے ہم امید بھی کرتے ہیں آپ اسی طرح سے سہن مند رہے ہیں اور اس بچے ایک اور اچھی خبر بھی ہے کہ زی انٹرٹینمنٹ میں پچیس سال بھی پورے کر لیے تو سر اس کے لیے بھی آپ کو بہت 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 آئی اور آپ کا مارک دشن زی گروپ کو ملتا رہا ہے اور آگے بھی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اسی طرح سے اچھی گروپ اسی اچھی امبریلا کے ساتھ ہم آگے بڑھتے چلیں گے سر اس پچیس سال میں انڈسٹریز میں آپ نے کافی سارے بدلاو بھی دیکھے یہ گروپ آگے کیسے رہ سکتی ہے کیونکہ اب دھیرے دھیرہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم بھی بڑے ہو رہے ہیں ٹیلی ویجلز میں الگ الگ قسم کے چیلنجز بھی آ رہے ہیں تو یہ پچیس سال پہلے کیسے رہے اور آگے کی آپ فیوچر ڈائریکشنز کیسے رہ سکتے ہیں سر فرسٹی تو تینکیو ڈیمٹی فور یور کائنڈ کمپلیمنٹس جو پچھلے پچیس ورش میں دیکھا گیا ہے وہ ٹیلی ویجن انڈسٹری کا بھوم ہم نے دیکھا کہ کہاں ایک سنگل چینل زی ٹی وی سے شروع ہو کے یہ انڈسٹری آٹھ سو چینل سے بھی ادھک ستر پہ پہنچ گئے ایڈورٹائزنگ ریونیو چند کچھ سو کروڑوں سے بھڑ کے آج کی ریٹ میں ٹیلی ویجن پہ لگ بگ چھبیس ہزار کروڑ تک پہنچ چکا ہے اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ ڈیجیل میں اب بوم آ رہا ہے تو ڈیفینٹلی ہم اور انکرمنٹل گروہ دیکھیں گے کانٹنٹ کے لیے نہ صرف ٹیلی ویجن پہ بر ادھر پلیٹ فارمز کے اوپر بھی جو ہم نے پچھلے ایک سال میں سٹڈی کیا ہے کیونکہ ہمارا دیش آج بھی نائنٹی فور پرسنٹ سنگل ٹیلی ویجن ہاؤس ہولڈ ہے ڈیجیل کی گروہ ساری انکرمنٹل ویورشپ کی ہو رہی ہے تو اس سے کچھ سمیں تک ٹیلی ویجن پہ کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے میرے حساب سے اور جتنی گروہ آئے گی وہ ساری انکرمنٹل پلیٹ فارم سے بھی فردر آنی چاہیے ٹھیک ہے سر میں نمبرز پہ تھوڑا بانا چاہتا ہوں یہ ایڈوریزمنٹ ریوینیو انسپارٹ آف دیس کی جی ایسٹی کا پریشر تھوڑا دکھ رہا تھا اس کے باوجود بھی آپ کی جو ڈومیسٹی کے ایڈوریزمنٹ ریوینیو ہے دس پرسنٹ بڑی ہے سر یہ بہت اچھا رہا اور انڈسٹی نے یہ جو گروہ دکھائی آپ کی کمپنی نے اس کو مارکٹ نے بھی ہاتھ ہو ہاتھ لیا سر یہ آگے اب جی ایسٹی کا ایمپیکٹ ختم ہو گیا ہے یا پھر ابھی تھوڑا رہنے والا ہے ایک دو کورٹرز میں بھی اور تھوڑا نہیں جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں جی ایسٹی کا ایمپیکٹ ختم ہو گیا ہے اور ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اب گروہ واپس سے ہمارے لئے میٹ ٹینز کے سطر پر آ چکی ہے سر ابھی ابھی آپ نے یہ چھے میوزک چینل جو ایکوائر کیے ہیں اور اس سے یہ بات تو صافے کے زی جو الگ الگ سیگمنٹ میں اپنا نیش مضبوط کرنا چاہتا ہے وہ کلیر لے دیکھ رہا ہے سر یہ چھے چینل سے کتنا فائدہ پورے زی انٹرٹیمنٹ گروپ کو ملے گا جو نائن ایکس اور آئین ایکس کے ڈیل ابھی ہوئی ہے سر دیکھیں اس سے کافی فائدہ ملے گا ہماری ریچ آج کے لئے یوت کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو الگ الگ مادہم سے پہنچیں اور میوزک چینل اس کا بہت آسان راستہ ہے یہ چھے چینل بہت کمانڈنگ پوزیشن میں ہیں اس جانر کے اندر اور زی کا مسئل جڑتے ہی اس میں اور بڑوتپی ہوگی ریونیو میں بھی اور پروفیٹی بیلٹی میں بھی پونی جی یہ ایک ایسا سیگمنٹ تھا جس میں آپ نے شروعات کی اور چھے چینل کے ساتھ اب ہم بڑے گروپ کی طرح ایک اوبر کے آئے ہیں ایسے کچھ اور سیگمنٹ بھی ہوں گے جس پہ آپ کا فوکس ہوگا یہ انٹرٹینمنٹ میں کچھ اور ایکوزیشنز ہو سکتی ہیں یہ موویز میں ہو سکتی ہیں یا پھر ریجنل گروت جس پہ لے کر میں آپ کا بیان ہمیشہ سے پڑھتا رہا ہوں جب بھی آپ نمبرز کے بعد دیتے ہیں تو آپ یہ بات ہمیشہ فوکس رکھتے ہیں کہ ریجنل گروت وہ بہت ضروری ہے تو یہاں پہ کچھ اور ایکوزیشنز ہو سکتی ہیں سر دیکھیں ہمارا ڈیسیجن کوئی بھی ایکوزیشن کرنے کا تب ہی ہو پاتا ہے جب وہ ویلیو اکریٹیو ہمارے بزنس کے لیے آج تک لاجلی ہم نے کافی مارکٹس میں گرین فیلڈ اپروچ ہی رکھی ہے پر اس کے علاوہ اگر کوئی اپرچنیٹی آئے گی ریجنل مارکٹ میں سپیشلی تو ہم اس کو ایویلیویٹ ضرور کریں گے کئی مارکٹس ہیں جہاں پہ ابھی بھی زی کا پہنچ نہیں ہے جیسے کی ملیالم مارکٹ کیرلہ میں پنجاب میں ہماری انٹرٹینمنٹ کی پریزنس نہیں ہے ایسے کئی اور مارکٹس ہیں جہاں پہ ہم جانا چاہیں گے فیوچر میں بھی سر میں ایک سیگمنٹ ڈیجیٹل ہے جس پہ آپ کو بھی فوکس بھی جادہ ہے آپ بھی بتا رہے تھے کہ آگے چل کے ایک بڑا سیگمنٹ بننے والا ہے سرے ڈیٹو ٹی وی کی پرفارمنس فانیشنل پرفارمنس کیسے چل رہے ہیں سر کیونکہ ہم تو جو فیٹس اینڈ فیگر دیکھ رہے ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ ٹرن آراؤنڈ جیسی سیجیوشن ہے اس سمیں دیکھیں ڈیٹو ٹی وی اور اوزی دونوں ہی بہت اچھا کر رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں اور ہمارا ایک اور ریفریش پلیٹ فارم ری لانچ ہونے والا ہے سیکنڈ ہافر دی یر میں جس کی جلک ہم بہت جلدی دکھانے والے ہیں درشکوں کو بھی اور آپ سب کو بھی تو تھوڑا سا انتظار اور کریں آہ دیفینیٹلی ہمارے پلانس ڈیجیٹل میں بھی بہت بڑے ہیں ٹھیک ہے سر انتظار ہمارا بنے بھی رہے گا اور ہمیشہ کی طرح امید بھی کرتے ہیں کہ زی اس بار بھی ایک اچھے اور بڑی انانسمنٹ کے ساتھ آئے گا اور یہ ہماری شب کام نہیں ہے سر آپ کو اچھا سر میں انٹرنیشنل بزنس کے بارے میں تھوڑا جاننا چاہتا تھا یہاں پر ایکوزیشن اور ایکسپنشن کی یوجنہ کیا ہے یہ انٹریشنل بزنس جو ہے دیکھیں ان特رنیشنل بزنس میں ہم لگ بگ دس نون انڈین لائنگوژز میں لانچ کر چکے ہیں ابھی تو ان کو کنسولیڈیٹ کرنے کا سمع ہے ایکوزیشن کا جہاں تک سوال ہے ہم اپرچنیٹیز کو ایوائلیوٹ کرتے رہتے ہیں ایسا کوئی کانکریٹ نہیں ہے جو میں جس کے بارے میں آپ کو بتا سکوں آشکری دیتے ہیں اچھا پنی جی ایک اور چیز میں جاننا چاہتا تھا یہ آگے چل کے کیونکہ دوہزار انیس کے اندر چناف بھی ہیں ابھی تو ہاری سیزن ختم بھی ہوا ہے اب کئی راجیوں میں بھی چناف ہوں گے تو ایڈوڈیزمنٹ کے حساب سے بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے تو سر یہ ایڈ گروتھ کتنی رہ سکتی ہے ابھی ہم دومیسٹی کے لیے دس پرسنٹ دیکھ رہے تھے یہ اسی ریشو میں رہے گی یا پھر اس میں تو اور بڑھوتری آئے گی نہیں یہ زی کے لیے ایڈ ریوینیو کی گروتھ بڑھے گی یہاں سے یہ دس پرسنٹ کی آپ نے جو دیکھی ہے ڈسپائٹ جی ایسٹی کے ایمپیکٹ ہے ہم کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم کم سے کم میڈ ٹینز کی گروتھ ڈیلیور کریں گے ٹھیک ہے پونی جی شکریہ آج سمجھ دینے کے لیے زی بیزنس کو نمبرز پر باتشت کرنے کے لیے ایکسپینشن پر بھی اپنی بات رکھنے کے لیے شکریہ سر آج سمجھ دینے کے لیے اور امید کرتے ہیں کہ آپ اس طرح سے ہلدی بھی رہیں اور زی ایمپائر اسی طرح سے بڑھتا رہے یہ شب کام نے ابھی ہماری طرف سر آپ کو بہت بہت شکریہ تینکیو جبی تینکیو تو نمبرز کافی اچھے تھے رجت اور جیسے منیجمنٹ بھی نے بھی کلیر کیا پونیج جی نے بھی کلیر کیا کہ آگے چل کے ان کی ریجنل گروت بڑھانے کی بات ہے سبسکرپشن کے آنکڑے اور بڑھیں گے ایڈوریزمنٹ یہ جی ایسٹی والا ایمپیکٹ ابھی دیکھ رہا تھا تو دس پرسنٹ تھا اس کے بعد زہور بڑھ سکتا آگے چل کے اور انٹرنیشنل ایکسپینشن میں تو بھی کھلال بھی کنسولیڈیشن ہوگا ایکسپینشن کی یوچنہ بھی کم ہے اور مارکٹ سمیں زی کو پورے نمبرز کے بعد رییکشن دیتا ہوا ساڑھے پانچ پرسنٹ کی بڑھات کافیشن دن کے اچھ تم سر پہ پانچ سو سولہ کی لیول پہ آچکا ہے پانچ پرسنٹ کی تیزی لیکن ایڈی 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 بینک کے بھی نتیجہ آگیا ہے فٹا 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 فٹا